یہ ریڈیو حمالیا ہے آج ستمبر دوہزار اکیس کی یقن تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے چھپن سال پہلے آج ہی کے دن پاکستانی مردود فوج نے انیسو پینسٹھ میں بھارت پر حملہ کیا تھا اس حملہ کو آپریشن گرانٹ سلیم کا نام دیا گیا تھا اور یہ آپریشن جبرالٹر کا حصہ تھا جس میں اکھنور کے راستے کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اس مہم جوئی کے جواب میں اس وقت کے بھارتی وزیراعظم شریلال بہادر شاستری نے لاہور اور سیالکورٹ پر حملہ کا حکم دیا جس کے بعد پاکستان کو ہتھیار ڈالنا پڑے آپریشن گرانٹ سلیم کی تیاری پاکستانی فوج نے میئی انیس سو پینسٹھ میں شروع کی تھی اس آپریشن کو آپریشن جبرالٹر کے ساتھ جڑوان آپریشن کے طور پر تیار کیا گیا تھا مقصد تھا اکھنور بریج پر قبضہ کر کے کشمیر سے بھارت کا زمینی رابطہ کاٹنا لیکن آپریشن جبرالٹر اگست انیس سو پینسٹھ میں ہی ناکام ہو گیا تھا جب پاکستانی مردود فوج سادہ لباس میں ملبوس ہو کر جمہ کشمیر میں داخل ہوئے لیکن مقامی آبادی نے ان کی گھس بیٹھ کی بروقت اطلاع بھارتی سینہ کو دی جس پر بھارتی سینہ نے یہ کوشش ناکام بنا دی امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاق کے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ بیس سال تک امریکہ روزانہ تین سو ملین ڈالر افغان جنگ پر خرچ کرتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں دوہزار گیارہ کے بعد افغانستان سے نکل جانا چاہیے تھا جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں یہ امید نہ تھی کہ افغان صدر مقابلہ کرنے کے بجائے ملک سے ہی فرار ہو جائے گا پاکستان کا ہر شہری آج کی تاریخ میں ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کا مقروض ہو چکا ہے جبکہ پاکستان کے مجموعی کرزے تین سو نینانوے کھرب تک جا پہنچے ہیں یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی نائب صدر شیرین رحمان نے امران خان کی تین سالہ کار کردگی پر تفسرہ کرتے ہوئے کہی پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں شگر پریس کلپ کے صدر جنرل سیگریٹری اور دوسرے میمبرز کے خلاف مقامی انتظامیہ کی طرف سے ایف آئی آر درج ہونے پر صحافیوں نے شدید احتجاج کیا اور انتظامیہ کو خبردار کیا کہ فوری طور پر ایف آئی آر واپس لی جائے ورنہ احتجاجی تحریک چلائے جائے گی پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں فورسٹر فورسٹ گارڈ اسوسییشن نے تیرہ ستمبر سے ہرطال کا اعلان کر دیا ہے یہ ہرطال محکمہ میں غیر قانونی اپوائنٹمنٹس اور چھوٹے ملازمین کی ترقیان نہ کرنے پر کیا جا رہا ہے یونین ٹیریٹری لداخ میں دنیا کے بلند ترین مقام پر تعمیر ہونے والی سڑک کا افتتا کیا گیا یہ سڑک لے اور پینگونگ جھیل کو جوڑتی ہے اٹھارہ ہزار چھے سو فٹ کی بلندی پر تعمیر ہونے والی اس سڑک کا افتتا لداخ سے لوگ سبا کے ممبر جیم یانگ سیرنگ نم گیال نے منگل کو کیا اس موقع پر لیفٹنٹ جرنل پی جی کے میمن بھی موجود تھے سڑک کی تعمیر بھارتی سینہ کی فیفٹی ایٹ انجینئر ریجمنٹ نے کی ہے بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں سنتکاری کے لیے تیار کی گئی نئی سینٹرل سیکٹر سکیم کے تحت یونین ٹیرنٹری میں پچاس ہزار کروڑ کی سرمایہ کاری متوقع ہے انہوں نے نیو سینٹرل سیکٹر سکیم کے ویب پورٹل کے لانچنگ پر منقد تقریب کے دعان یہ بات کہی بھارتی یونین ٹیرنٹری جمہو کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں عام انتخابات ڈی لیمیٹیشن مکمل ہونے کے بعد کرائے جائیں گے جبکہ مناسب وقت پر ریاست کا درجہ بھی بحال کر دیا جائے گا آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں برائے راست اپنے ویٹس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام ویٹس اپ میسیج کیجئے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے موسیقی